مونسون کی بھاری بارش کے دروان سرمان سلے میں پرشاہشن دوارا ستھاپید آبدان ینترن ککش آبدان میں فسل لوگوں کے لیے مددکار ثابت ہو رہا ہے ہیلپائن نمبر ایک شونے ساتھ ساتھ کے ذریعے سینکھنوں لوگوں تک مدد پہنچائے گئی ہے آبدان ینترن ککش کس طرح کام کر رہا ہے اور پرشاہشن پوری ستیتی پر کیسے نظر رکھے ہوئے ہیں اس بارے میں اپائیوک سرماؤر سومیت کھمٹا نے دوردرشن کے سمادہ تا ستی شرما سے باتشیت کی ہیمارچن پردیش میں مونسون کی دھوران کروڑوں رپے کا نقصان ہوا ہے اور سرماؤر جلہ بھی اس نقصان سے اچھوٹا نہیں ہے اور سرماؤر جلہ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر زلہ پرشاہشن دوارا آبدان ینترن ککش ثاپید گیا گیا تھا جو مددگار ثابت ہوئے ہیں اپائیوک سرماؤر سومیت کھمٹا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم باجیت کریں گے سر سرماؤر جلہ میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ پرشاہشن نے بڑی سکریتہ کے ساتھ کام کیا ہے کیسے پوری ستیتی کو ہینڈل کر رہے ہیں ہمارے ایک تو یہاں پر دسٹرٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر بنا ہوا ہے جہاں سے ہم پورا جو بھی نقصان ڈیمیجز ریلیف ریسٹوریشن اور ری ہیبلیٹیشن کی میجرز ہم لے رہے ہیں تو اس کے ریگارڈنگ یہاں سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں پورے زلے کو باقی ہمارے لوکل لیول پہ ہمارے جو ایس ڈی ایمز ہیں تحصیل دارز ہیں وہ بھی بڑا پرو ایکٹیو لی جہاں جہاں بھی ڈیمیجز ریکارڈ ہو رہے ہیں تو وہاں جا کے پرسنلی وزٹ کر رہے ہیں لو لیول کے ہمارے جو ریونیو فنکشنریز ہیں ہمارے پٹواری ہیں کانونگوز ہیں تو اس میں اس کو ریلیف کی اس کا آکلن بھی کر رہے ہیں اور جو ایمیجیٹ ریلیف ہے وہ بھی دے رہے ہیں باقی ہمارے پاس یہاں پہ دس تتر جو ہے وہ ٹول فری نمبر اویلیبل ہے تو اس میں تقریباً چوبیس جون سے ہمیں ایک سو بیاسی کالز یہاں پہ آئی ہیں جن کا نپٹارہ کر دیا گیا ہے یہ جو نمبر ہے دس تتر یہ چوبیس گھنٹے آپریشنل ہیں تو ہمارا یہ جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے یہ بھی چوبیس گھنٹے ہمارا چلا رہتا ہے تو ان کیس اگر کہیں پہ بھی کسی کو کانٹیکٹ کرنا ہے اور اس نمبر کو اوورال بھی ہم نے کافی ایڈورٹائز کیا ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی وہ چاہے لوگوں کو اویرنیس کرنا ہے یا پھر ان کیس کہیں ڈیمیج ہوتا ہے اس کی ریپورٹنگ ہے اس کا بھی ہم یوز کر رہے ہیں تو میرا تو سبی سے یہی نبیدن رہے گا آگرہ رہے گا کہ وہ ندی نالوں سے دور رہیں بچ کے رہیں سیف رہیں اور سرکشت رہیں اور اپنے پریوار کو بھی سرکشت رکھیں اور اگر کہیں وزٹ کرنا ہے تو اگر انوائیڈیبل ہے تو اس کو رہنے دیں برکل تو یہ تھے ڈیسی سرمہار سمیت کھمتا جی جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے سرمہار جلہ میں پوری ستیق کو جو وہ نیانترن میں کیا جا رہا ہے اور بتایا کہ کس طریقے سے لوگوں تک رہت پہنچانے کی کوشش پرشاہسن دورہ کی جا رہا ہے یہ ساتھی انہوں نے جلہ کی جنتہ سے اپیل کیے کہ پرشاہسن دورہ جو دشاہ ندیش دیئے گئے اس کا پالن آپ کریے اور اس دوران کیونکہ جو کھم بھر آپ کے لئے سفر جو رہ سکتا ہے تو یہ دیاوشک ہو تو ہی آپ جو سفر میں ایسے سمیت میں جائے اور پرشاہسن ہر سمباؤ منتر جو پر بھاویت لوگوں کی کر رہا ہے دوردشن سماچار کے لئے سرمہ جینا مکھارے ناہن سے ستی شرمہ